آئیے محسوس کریے زندگی کے تاپ کو میں چماروں کی گلی تک لے چلوں گا آپ کو جس گلی میں بھکھ مری کی یاتنا سے اوب کر مر گئی فلیا بیچاری کوئے میں ڈوب کر ہے صدی سر پر بینولی کنڈیوں کی ٹوکری آ رہی ہے سامنے سے ہر خوا کی چھوکری چل رہی ہے چند کے آیام کو دیتی دشا میں اسے کہتا ہوں سرجوپار کی مونا لیسا کیسی یہ بہبیت ہے ہرنی سی گھبرائی ہوئی لگ رہا ہے جیسے کلی بیلا کی کملائی ہوئی کل کو یہ واچال تھی پر آج کیسی مون ہے جانتے ہو اس کی خاموشی کا کارن کون ہے تھے یہی ساون کے دن ہر خو گیا تھا ہات کو سو رہی بوڑھی اسارے میں بچھائے کھات کو ڈوبتی سورج کی کرنے کھیلتی تھی ریت سے گھاس کا گٹھر لیے وہ آ رہی تھی کیت سے آ رہی تھی وہ چلی کھوئی ہوئی ززبات میں کیا پتہ اس کو کی کوئی بھیڑیا ہے گھات میں ہونی سے بے خبر کرشنا بے خبر راہوں میں تھی موڑ پر گھومی تو دیکھا آج نبی باہوں میں تھی چیخ نکلی بھی تو ہوتوں میں ہی گھٹ کر رہ گئی چھٹ پٹائی پہلے پھر ڈھیلی پڑی پھر ڈھے گئی دن تو سورج کے کچھاروں میں تھا کب کا ڈھل گیا واسنا کی آگ میں کوماری اس کا جل گیا اور اس دن یہ حویلی ہس رہی تھی موز میں ہوش میں آئی تو کشنا تھی پتہ کی گود میں جڑ گئی تھی بھیڑ جس میں جور تھا سلاپ تھا جو بھی تھا اپنی سنانے کے لیے بیتاب تھا بڑھ کے منگل نے کہا کاکا تُو کیسے مون ہے پوچھ تو بیٹی سے آخر وہ درندہ کون ہے کوئی ہو سنگھرشت سے ہم پاؤں موڑیں گے نہیں کچھا کھا جائیں گے جندہ ان کو چھوڑیں گے نہیں کیسے ہو سکتا ہے ہونی کہہ کے ہم ٹالا کریں اور یہ دشمن بہو بیٹی سے موہ کالا کریں بولا کشنا سے بہن سو جا میرے انروت سے بچ نہیں سکتا ہے وہ پاپی میرے پرتشوت سے پڑ گئی اس کی بھنکتھی تھاکنوں کے کان میں وہ اکٹھے ہو گئے تھے سرپنچ کے دالان میں درشت جس کی ہے جمی بھالے کی لمبی نوک پر دیکھئے سکھرا سنگھ بولے ہیں کھینی ٹھوک کر کیا کہیں سرپنچ بھائی کیا زمانہ آ گیا کل تلک جو پاؤں کے نیچے تھا رتبہ پا گیا کہتی ہے سرکار کے آپس ملجل کر رہو سور کے بچوں کو اب کوری نہیں ہریزن کہو دیکھئے نا یہ جو کشنا ہے چماروں کے یہاں پڑ گیا ہے سیپ کا موتی گواروں کے یہاں جیسے برساتی ندی الہر نشے میں چور ہے ہاتھ نہ پٹھے پہ رکھنے دیتی ہے مگرور ہے بھیزتا بھی ہے نہیں سسرال اس کو حرک ہوا پھر کوئی باہوں میں اس کو بھیج لے تو کیا ہوا آج سرجوپار اپنے شام سے ٹکرا گئی جانے انجانے وہ لذت زندگی کی پا گئی وہ تو منگل دیکھتا تھا بات آگے بڑھ گئی ورنہ وہ مردود ان باتوں کو کہنے سے رہی جانتے ہیں آپ منگل ایک ہی مکار ہے ہر کوش کی شہ پہ تھانے جانے کو تیار ہے کل صبح گردن اگر نکتی ہے بیٹے باپ کی گاؤں کی گلیوں میں کیا عزت رہے گی آپ کی بات کا لہزہ ایسا تاؤ سب کو آ گیا ہاتھ موچھوں پر گئے محول بھی سننا گیا چھنک کاویش جس میں ہر یوہ تیمور تھا ہاں مگر ہونی کو تو کچھ اور ہی منظور تھا رات جو آیا ناب طوفان وہ پرجور تھا بھور ہوتے ہی وہاں کا درشے بلکل اور تھا سر پہ ٹوپی بھید کی لاتھی سمھالے ہاتھ میں ایک درجنتے سپاہی تھاکروں کے ساتھ میں گھیر کر بستی کہا ہلکے کے تھانے دار نے جس کا منگل نام ہو وہ ویکتی آئے سامنے نکلا منگل جھوپڑی کا پلہ تھوڑا کھول کر ایک سپاہی نے تبھی لاتھی چلائی دوڑ کر گر پڑا منگل تو ماتھا بوٹ سے ٹکرا گیا سن پڑا پھر مال وہ چوری کا تُو نے کیا کیا کیسی چوری مال کیسا اس نے جیسے ہی کہا ایک لاتھی پھر پڑی بس ہوش پھر جاتا رہا ہوش کھو کر وہ پڑا تھا جھوپڑی کے دوار پر تھاکروں سے پھر دروگا نے کہا للکار کر میرا موں کیا دیکھتے ہو اس کے موں پہ تھوک دو آگ لاؤ اور اس کی جھوپڑی بھی پھوک دو اور پھر پرتشوت کی آنڈھی وہاں چلنے لگی بے سہارا نربلوں کی جھوپڑی چلنے لگی دودھ موہاں بچہ وہ بڑھا جو وہاں کھیڑے میں تھا وہ ابھاگہ دین ہنسک بھیڑ کے گھیرے میں تھا گھر کو جلتے دیکھ کر وہ ہوش کو کھونے لگے کچھ تو من ہی من مگر کچھ جور سے رونے لگے کہہ دو ان کتوں کے پلوں سے کتر آئیں نہیں حکم جب تک میں نہ دوں کوئی کہیں جائے نہیں یہ دروگا جی تھے موشے سبد جھرتے فول سے آ رہے تھے ٹھیلتے لوگوں کو اپنے رول سے پھر دہاڑے ان کو ڈنڈوں سے صدھارا جائے گا تھاکروں سے جو بھی ٹکرائے گا وہ مارا جائے گا ایک سپاہی نے کہا سائیکل کدھر کو موڑ دیں ہوش میں آیا نہیں منگل کہو تو چھوڑ دیں بولا تھانے دار مرگے کی طرح مت بانگ دو ہوش میں آیا نہیں تو لاتھیوں پر ٹانگ لو یہ سمجھتے ہیں کہ تھاکر سے علجنا کھیل ہے ایسے پاجی کا ٹھکانا گھر نہیں ہے جیل ہے پوچھتے رہتے ہیں مجھ کو لوگ اکثر یہ سوال کیسا ہے کہیے نہ سرجو پار کی کشنا کا حال ان کی اتسکتا کو شہری نگنتا کے جوار کو سڑ رہے جنتنتر کے مکار پیروکار کو دھرم سنسکرتی اور نیتکتا کے ٹھکے دار کو پرانت کے منتری گنوں کو کیندر کی سرکار کو میں نیمنترن دے رہا ہوں آئے میرے گاؤں میں تٹ پیندیوں کے گھنی امرائیوں کی چھاؤں میں گاؤں جس میں آج پنچالی اگھاڑی جا رہی یا انسا کی جہاں پر نت اتاری جا رہی ہے ترستے کتنے ہی منگل لگوٹی کے لیے بیچتی ہیں جسم کتنی کشنا روٹی کے لیے بیچتی ہیں جسم کتنی کشنا روٹی کے لیے